گجرہ والا کو پہلوانوں کا شہر کھا جاتا ہے اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو یہاں کا ہر شہری ہی پہلوان ہے اور کھانے کی دعوت پہ دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے پھر ایک دن میرے اندر کا پہلوان مجھے گجرہ والا کے مشہور کلوک ٹاور کے پاس گرو نانک روڈ پہ لیایا جہاں پہ سب مشہور کھانے ملتے ہیں یہ ہے دیسی گھی اور منٹ کی چٹنی سے چپڑی ہوئی روٹی اور ساتھ مٹن کی مچھلی کا ٹینڈر گوشت یہ مٹن کی مچھلی کا ٹینڈر گوشت چنے کی دال اور چھوٹے بکرے کیمے کو دیسی گھی کے تڑکے لگا کے پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ سب ملتا ہے نرالا ہوتل گجرہ والا یہاں بکرے کی یقنی کو ڈرل مشین کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے پھر مٹن کو یقنی کے ساتھ نہلایا جاتا ہے میرچ اور پدینے کی بارش کے بعد اصلی دیسی گھی کا ایسا تڑکا لگایا جاتا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے توے پہ بناوا لذیز چھوٹے بکرے کی ٹینڈر مچھلی کا گوشت دیسی گھی اور منٹ کی چٹنی سے چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ کھانے کا خیال گیرنٹیڈ ہر گجرہ والا کے شہری کے دماغ میں لنچ ٹائم پہ ضرور آتا ہوگا رالا ہوتل کے مٹن کے بغیر آپ کا گجرہ والے کا ٹرپ انکمپلیٹ ہے بہت آلہ مٹن کے بعد گرگرگرگر کر کے سیون اپ پینہ بھی بہت ضروری ہے میرے اندر کا پہلوان مجھے نیکس ریسٹوران کی طرف لے کر چل پڑا اتنے بڑے سائز کے بکرے کے پائے آپ کو صرف گجرہ والا سے ہی مل سکتے ہیں خجرہ والا کے شہریوں کہنا کہ پہلوان اتنے بڑے سائز کے پائے چار آرام سے کھا لیتے ہیں اس لئے میں نے بھی چار آرڈر کر دیئے یہ ملیں گے آپ کو حاجی عبدالغنی کی دکان سے پائےوں کو ان کے شوربے میں بار بار نہلایا جاتا ہے پھر تل والے دیسی کلچے کے ساتھ اتنے بڑے اور یمی پائےوں کو کھانا مست ہے خجرہ والا کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتوار والے دن آپ کے خواب میں پائے نہ آئے تو آپ کا نام ہماری لفت سے آؤٹ ہے پائوں کو دیکھ کے میرے اندر کا پہلوان جاگہ اور جیسے پاکستانی فلم کا ہیرو دشمن کو نہر میں بار بار ہوتے دیتا ہے میں نے بھی نان کو ہوتے دینا شروع کیے تو اگر آپ گجرہ والا ہیں تو حاجی عبدالغنی کے سریپائے ضرور کھائیں کیونکہ واقعی بہت آلائیں یہ گجرہ والا کے امرت سری حریسے کی پہلی دکان ہے جس طرح پورے پاکستان میں حریسے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر حریسہ بناتے ہیں اسی طرح گجرہ والا کے امرت سری حریسے والے کلیم کرتے ہیں کہ ان کا حریسہ سب سے بیسٹ ہے اور واقعی یہ حریسہ مٹن کے کباب سے بھرا ہوا تھا پھر اس کے بعد بھائی نے دیسی گھی کا اتنا تڑکہ لگایا کہ دل کیا کڑائی میں کھوٹ کے بھائی کو منع کروں کہ بھائی بس کر دو مٹن کے ریشے حریسے میں صاف نظر آ رہے تھے اور جیسے ایسے وہ اس کو پیالے میں ڈال رہتے ویسے ویسے میری بھوک بڑھتی جا رہی تھی گارنش کے بعد بھائی نے اور کباب ڈال دی اور پھر نان ایسے سلپ ہوتا آیا ایسا ریشے دار حریسہ میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا یہ حریسہ اتنا مزے کا تھا کہ پتہ چل رہا تھا کہ دل سے بنایا اچھے کھانے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس لیے میں ایک بر کی چمچ سے اور ایک نان سے لیتا تھا بہت عالی گجرا والے آئیں اور یہاں کی بیسٹ حلوہ پوری نہ کھائیں یہ ہوئی نہیں سکتا اچاری چنے زبردست قسم کی پوریاں اور کھوئے والا حلوہ آپ کو ملے گا بومبے سویٹ سے جو کہ گجرا والا کی پتلی سی گلی میں موجود ہے جس کو آپ دکان کے اندر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور سامنے تھڑے پہ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ کھانے کا مزہ سامنے تھڑے پہ بیٹھ کریے بومبے سویٹس والے بھائی نے کہا اگر آپ تین پوریاں کھالیں گے تو چوتھی فری یہاں پہ آپ کا بھائی پیگل گیا اس لیے آپ کے بھائی نے خوب کھایا گجرا والا کی ہر گلی سے کھانا ملتا ہے تو پہلوان کیوں نہ بنے بہت عالی دیسی مرک کے سر اس کا شوربہ اور کلچہ گجرا والا کے شہریوں کے لیے ایک عام بات ہے اور یہ آپ کو ملے گا گرو نانک پورا روڈ پہ حاجی اشفاق احمد صاحب کی دکان سے مجھے بھوک کوئی زیادہ لگتی ہے اور ریپیوٹیشن کا بھی سوال تھا اس لیے میں نے تین پیس آرڈر کر دی دیسی مرک کی گردن، چیس، لیگ اور پتھا یہاں پہ یخنی میں تیار کیا جاتا ہے جو صبح آٹھ بے تک ختم ہو جاتا ہے حاجی اشفاق احمد صاحب سالوں سال سے یہ دیسی مرک بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ گرو نانک پورا گجرا والا کی بہترین سوگاپ ہے اس کا میٹ بہت ہی ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور سوپ کی طرح بھی پی سکتے ہیں گرمی ہو یا سردی گجرا والا کے شہری کہتے ہیں بھوک کا کوئی ویدر نہیں ہوتا بہت آلہ مرک چنے پاکستانیوں کا وہ کھانا ہے جس کو صبح کے ناشتے دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں یہ مرک چنے ملیں گے آپ کو صادق جو کہ کلوک ٹاور کے پاس ہے ان کا اوپن چیلنج ہے کہ دیسی مرک کی یفنی کے اندر بنے ہوئے یہ مرک چنے کوئی بھی نہیں بنا سکتا اس لیے جوش میں آکے میں نے مرک کے ساتھ ایک کوفتہ اور ایک کے بجائے دو انڈے ڈال والی ہے سادے کے چنے صبح نو بجے ناشتے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا اصل مزہ وہیں پہ کھڑے ہو کے کھانے میں ہی ہے دیسی گھی میں پکے دیسی مرک کے مرک چنے گرم گرم کلچے کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کا مرک اور چنے اتنے سافٹے کہ ہر بائٹ مو میں گھل رہی تھی دیسی مرک کے چنوں کی ہر بائٹ پہلے سے بہتر تھی اور اس کے بعد تھنڈی یخ چل سیون اپ کا اپنا ہی مزہ ہے بہت عالی